زیرو سے پکڑیں گے اپنے آپ کو تو پھر ہیرو بڑھیں گے اگر آپ کہیں گے آپ ہے ہیرو تو پھر نیچے والی چیزیں آپ کے دماغ میں نہیں بڑھیں گے سال کے طور پر آپ کو اگزیپل لیتا ہوں چارلس بیبس نے کین مینچن کی کہ وہ فادر بڑھ گیا ابیکس بنایا ابیکس بوٹیوں بیڈز والا ایک تھا فریم جس کے اوپر کیلکلیشن کرتے ہیں بوٹیوں بیڈز والا ایک تھا چارلس بیبس کا کمپیوٹر جو ہے جو اس نے بنایا اس کو فادر بڑھ گیا اس کا نام کتابوں میں آپ کی کتابوں میں بھی ہے یہ ابیکس ہوئے پہلا کمپیوٹر ہم بھی کہتے ہیں کہ پہلا کمپیوٹر کی کتاب یہاں سے ہی کمپیوٹر کی کتاب کمپیوٹر کا مطلب کہ کمپیوٹر کا مطلب ہے کمپیوٹر کی اجاد کمپیوٹر کی اجاد چارلس بیبس کتابوں میں دکھو ہے سائنس آتھ نے یہ مشین کیار کی ویڈڈ وادی کیلکلیشن اس کو کہتے ہیں بیکرس ہے لیکن آپ کو بتا دو ہر کوئی صحیح نہیں ہوتا ہے یہ بلکل غلط ہے کہ اس نے اجازت کیا انگریز نے انہوں نے لکھ دیا اور ہم بھی وہ پڑی جا رہے ہیں حقیقت بتا دیتا ہوں سب سے پہلے کاؤنٹنگ کہاں سے شروع ہی انسان کے اپنے ہاتھ سے یہ اللہ نے بنایا ہوا کمپیوٹر ہمارے ہاتھ میں دے رہی ہے ہم اس کو کاؤنٹنگ کرتے ہیں یعنی کاؤنٹنگ کی ابتداء ہاتھ سے ابتداء جب بھی بندہ گلتا تھا پانچ گناہ ہو تو ہمیں ایسے گلتے ہیں اور ابھی بھی چل رہے ہیں اللہ کا برایا کمپیوٹر سسٹم ابھی بھی چل رہے ہیں ہم ابھی بھی گلتے ہیں کسی کا بتانا دو تین چار پانچ پھر گناہ ہاتھوں میں گل لیتے ہیں پندرہ یہاں ہیں اور پندرہ یہاں ہیں ایسے ہی ہے ہم نے تسبیح کرتے ہیں نا تو اس سے کرتے ہیں نماز کے بعد پتے ہیں آپ کو ہوتے ہیں اللہ کا نام دیتے ہیں تو اس سے ہم گلتے ہیں پھر انسان نے کیا 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 اللہ کی مدد سے تسبیح بنائی تو جس نے تسبیح بنائی تو وہ ہی ہوا نا فادر آف کمپیوٹر کیونکہ تسبیح کے اندر بھی ایک سسٹم ہے ایک چکر لگ تو اس کے سائد میں گلت ہے یہ ایک چنگ لگ گیا حالی تسبیح کولنکی نہیں ہوتی اس کے ساتھ بھی چھوٹے چھوٹے بیٹ بنے ہوتے ہیں تو تسبیح جس نے بنائی تسبیح جس نے بنائی وہ مسلمان ہی تھا نا تو مسلمان ہوا فادر آف کمپیوٹر نام نہیں لے کہ مسلمان ہے فادر آف کمپیوٹر جتنی بھی مینشنز ڈسکوریز ہوئی ہیں ان کی احداث مسلمانوں نے کیا ہے جتنی بھی یہ جو ویدر کی پرڈکشن ہے یہ بھی مسلمان نے شروع کی پرڈکشن کرنا ہے جو سب کا حال بتانا ہے تو جابر بن حیام جو ہے جتنے بھی آپ دیکھیں گے جیادہ آپ کو اقتطاع جنہوں نے بنائیات رکھی ہے مسلمان اس بٹی کی بنیاد نہ ہو تو بٹی کھڑی ہوگی نا سر بنیاد ضروری ہے نا سر ہر ڈسکوری کی ہر جو سائنس نے ڈویلمنٹ کی ہے ان کی بنیاد میں کون ہے مسلمان جیسے کمپیوٹر کس نے انوینشن کیا اس کی امتدار کس نے رکھی کتابوں میں لکھا ہے ابیکس چارلس بیبج نے بنایا وہ فادر ہے نہیں کمپیوٹر بنایا ہمارے ہاتھ میں بنا کے دے لیا اللہ ریکاونٹنگ ہوتی ہے اور تسبیح پہلی جو بنائی مسلمان نے بنائی یہ پتہ ہونا چاہیے اسی طریقے سے کتابوں میں دیکھتے ہیں ہم لوگ تو پائیٹ کنٹم ہے سائنس کی کتاب ہے بڑا ہے پانچ ملوکیں مین بتا دیئے پانچ کنٹم ہے ان میں کئی کنٹم ہمیں نظر بھی نہیں آتی جیسے وائرس بکیریا میں نظر نہیں آتا وہ اب بانا چاہیے جیسے جیسے وائرس بکیریا اب بانا چاہیے مائیکرو سکون کی مدد سے ویسے کئی سالوں پہلے ہیں کئی سالوں پہلے ہیں حضرت سلمان کے دور میں ذکر ہے قرآن باگ میں جن بھی ہیں جن سے باتیں بھی کرتے تھے جن محلوق ہیں مانتے ہیں حضرت سلمان مانتے ہیں جن بھی ہے قرآن میں ذکر ہے حضرت اگر کسی وہ لگتا ہے جن نہیں ہے تو وہ اپنی حالت بتا سکتا ہے کبھی ایک بار چٹ چڑا ہوا ہوتا ہے بندہ عجیب کی ورکتیں کر رہا ہوتا ہے آپ کو فیل نہیں ہو رہا لیکن آپ کسی کو فیل کر سکتے ہیں یا اس کو کیا ہوگا آج وہ اس کو دانگرکتیں کر رہا ہے کبھی ایک بار کنٹرول خو جاتا ہے بندہ کانے لگے ہوتا ہے تو بندہ نا جانا شروع ہو جاتا ہے کچھ ماتم کر رہا ہے کچھ کر رہا ہے تو انسان کا دماغ 99% خو جاتا ہے یعنی 99% اس کے اوپر جن قابل کر رہا ہے اگر ایک پرسنٹ اس کو ہوش میں دے گیا اور واپس آئے گا نہیں تو وہ بھی کیا اکثر لوگ تو بلکل ہی ہوش بہتے ہیں بلکل ہی توٹر تو یہ جن ہی ان کو کنٹرول ہوتا ہے سائنس میں نے کہتا ہے یہ زید اس کا آتم ہو گئے وہ کوئی نہ کوئی اس کے دماغ میں حق ہوتا ہے اس کو واپس لے گیا آنا پڑتا ہے اسی اپون میں تو یہ جو سیچویشن سائکوں میں سیچویشن بڑھتی ہے یہ جنات سے پیدا ہوتی ہے ان کا وجود ہے لیکن سائنسوں نے اس کے کتابوں میں ذکر کیوں نہیں لیا ہماری سائنس کی کتاب میں اس کا ذکر ہونا چاہیے ہم اسلامی آن میں تو پڑھتے ہیں لیکن سائنس میں نہیں پڑھتے محلوقوں پانچ ٹیمڈم دے لیں ہیں جبکہ جن بھی ہے اور فرشتے چلے فرشتے اللہ کی بنائی ہوئی ہے وہ اللہ توٹر سے سارے کام کر رہے ہیں جبکہ فرشتے بھی ہیں توٹر ساتھ آ جانئے ہیں فرشتے جن پھر باقی مین جو ہم نے ڈسکور کیے جہاں پہ جو مین اللہ نے بتا لی ہے وہ تو ہیں پیغمبر ایسان ہوتے ہیں تو اس طریقے سے ایک وقت دار جب ہم کہتے تھے کہ سورج یہاں سے نکلتا ہے اور وہاں جاتا ہے جبکہ سورج نہیں نکلتا ہے ابھی بھی ہم کہہ رہے ہیں سورج مشرق سے نکلتا ہے ابھی سورج کب نکلتا ہے؟ دنیا بھوم بری ہے سورج تو نکلتا ہی ہے سورج بھائی کا بھائی ہے دنیا اس کے ایک بھوم بری ہے پتنی بڑی کنفیشن ہے یہ کب دوں گئی جب ہے؟ جب علم کے ہم نے علم کے بڑے بڑے مراہد ہم نے پار کی ہے تو پھر پتا چلا کیونکہ سورج ہے یہ ایک ہی جگہ پہ زمین بھوم رہی ہے اب پتا چلا اسی طریقے سے جو سائنسوان نے کہہ دیا وہ پتر پہ لکیر نہیں ہے اس کی حقیقت آگے جا کے بغیر بتائی جا سکتی ہے لیکن جو ماضی گزر گیا اس کو تو ضرور کر سکتے ہیں کہ تصویر جو بنائی ہے کس نے بنائی؟ اللہ نے مسلمان ہے کمپیوٹر کی انوینشن؟ اس کا فادر مسلمان ہے سب سے پہلا کمپیوٹر ہاتھ کے اندر اللہ نے بنا کے دے دی ہے دوسرا تصویر بنائی مسلمانوں نے پھر ابیکس جو بنا چارلس بیبج نے بنا دیا یہ حقیقت ہے اس طرح جو محلوقیں دنیا میں وہ فائل کینٹم کتار میں دے دی ہے جبکہ فریشتے بھی ہیں جن بھی ہیں اس کی بھی ایک لئے آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ یہ بھی محلوق ہیں تو اصل علم کی کھوچ میں رہا کرو ریسرچ کیا کرو پھر آپ دیکھو نا کیسے بلندیوں کی طرف ہیں اگر اسی طرح ہی آپ بیسیکلی رٹتے رہے ٹوپک یہ ہے کہ ہر چیز کی نا پوری چیز کی طرف جائے ابتدا میں زیرو لیول سے سٹڑی کرو جیسے یہ قرآن پاک ہے اس کو سٹارٹن سے کیا ہے کہ سب سے پہلے جب اللہ نے حضرت آدم کو بنایا یہاں سے بات شروع ہوگی یہ دنیا کی ابتدا میں جاؤ گے تو سب سے پہلے جب حضرت آدم کو بنایا یہاں سے بات شروع ہو رہی ہے یہ دنیا عزمائش کے لئے بنایا جب حضرت آدم کو بنایا تو دنیا حضرت آدم کی عزمائش کے لئے دنیا بنا دی گئی مگر پہلے ہی نہیں پیش دیا پہلے حضرت آدم کو انچند میں رکھا بنای جی دنیا عزمائش کے لئے اللہ کو سب پتا تھا جب حضرت آدم کو بنایا جا رہا تھا تب ہی شیطان تپنے لگ جائے کہ اللہ تعالی اس کو اتنی توجہوں سے بنا رہے ہیں حضرت آدم کو بڑی توجہوں کے ساتھ پرفیکشن احسان جب پوری توجہوں سے اللہ نے بنایا تو شیطان تپ گیا بناتے بناتے اس نے دیکھ لیا کہ اللہ کی اتنی توجہوں ہے جب اللہ نے کہا سجدہ کرو تو پھر تو نے پہلے سوال رکھ لیا فرشتوں نے پہلے سوال کر دیا کیا؟ کہ ہم بیٹھتے رہے ہیں وہ ان کے مصابلہ پڑھیں اللہ نے جو حضرت آدم کو سکھایا تھا حضرت آدم نے وہ سب کچھ بتا دیا اور فرشت نے چھپ فرشتوں نے پھر سجدہ کرنی جاتا کہ جو اللہ جانتا ہے وہ کوئی نہیں جانتا اسی طریقے سے عبلیس سے کر گیا تو عبلیس نے کہا میں آگ سے بنو میں نہیں کروں بس غرور میں آگئے اللہ نے کہا جا دوزر میں پھر اس کو پتا تھا یہ دنیا بھی بنائے گا جندت بھی بنائے گا جندت میں انسان رہے گا لیکن یہ دنیا عزمائش ہے اب جندت سے دنیا میں کب جائے گا کیسے جائے گا اس نے شیطان نے کہا میں کرو گا عزمائش تک کا دنیا تک کا مجھے ٹیم دے دو مجھے پہلا دے دو اللہ نے کہا جہو دیم لیکن جو جو تیرے ساتھ دے گا کو ہندن بنے گا دوزر کا یہ دنائش میں دنیا میں آگئے یہ اددہ ہے زندگی کی دنیا کی یہ پتا ہونا چاہیے پھر اس کے اوپر بیس کریں ہمیں اس ٹاپک پہ ہمیں دنیا میں ہمیں بیسی پتا ہونا چاہیے اگر آپ کو چیز کھا رہے ہونا اس کے بارے میں پتا ہونا چاہیے یہ حلال ہے کہ حرام ہے اس کے فائدہ کی ہے اس کے نکھان کی کوئی بھی چیز کھا رہے ہو پتا ہونا چاہیے اسی طریقے سے جو چیز پڑھ رہے ہو اس کا فائدہ بتا ہونا چاہیے قرآن پاک آپ پڑھتے ہو عربی میں آپ کو سمجھ نہیں آرہی سمجھ کے پڑھو گے ترمازہ قرآن سمجھ لے یہ چیز ہے قرآن پاک سمجھ لے کی چیز ہے سمجھ کے پڑھنا چاہیے ہر کوئی چیز جو آپ کھا رہے ہو پتا ہونا چاہیے اس کا فائدہ کیا ہے نقصان کیا ہے اس کا وقت کونسا کھانے کا اسی طریقے سے قرآن پاک کا سب سے بہتری وقت پڑھنے کا وجرگہ ہے جب سناٹا ہو